بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا آپ جمہو کشمیر کی کرتے ہیں اور دلی حکومت کی کرتے ہیں کہ دلی کے اندر ایک اہم ترین معاملہ چل رہا ہے اور پچھلے بارہ دن کے دوران یہ معاملہ کافی زیادہ سرخیوں کے اندر رہ چکا ہے معاملہ تین سو ستر کا ہے سپریم کورٹ کا ہے اور سرکار کی طرف سے موقع بیان کیا جا رہا ہے جس کو لے کر چیپ جیسٹس آف انڈیا اور دیگر جیس سہبان لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں لیکن جمعیرات کو مرکز کی جانب سے اہم ترین اعلان متوقع ہے کیونکہ معاملہ جب دفعہ تین سو ستر کا زیر سماد جو آئینی بینچ کے سامنے ہیں وہاں پر چیپ جیسٹس آف انڈیا نے چند اہم ترین سوال پوچھے اور تین سو ستر کے معاملے پر چیپ جیسٹس نے کہا کہ مکمل ریاست کا درجہ کب بحال ہوگا اس سلسلے میں کیا حکمت تملی ہے اور کب الیکٹرولی گارمنٹ یعنی ایک آئینی طور پر انتخابی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور ایک الیکٹرولی گارمنٹ ہوگی کیونکہ کسی بھی سٹیٹ میں اس طریقے سے آپ نہیں چل سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کبھی صدر راج اور کبھی گورنر رول نافذ کر کے آگے بڑھیں اس پر سولیسٹر جنرل کا ماننا تھا کہ جمعیرات کو یعنی کل وہ ایک اہم ترین بیان سامنے رکھیں گے اور متوقع یہ ہے کہ دفعہ تین سو ستر کے معاملے میں سماد کے دوران جمعیرات کی ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق اہم پیش رکھت ہو سکتی ہے کیونکہ جمعیرات کو مرکز کی جانب سے اہم اعلان متوقع ہے سپریم کورٹ کے اندر علا ستی ہی میٹنگ کے بعد اکتیس اگسٹ کو ٹائم فریم پر مصبت بیان دے آ جائے گا یہ سوالیسٹر جنرل کی طرف سے کل کہا گیا تھا اور یہ بھی ساب کر دیا گیا تھا کہ لڈاک یونین ٹیریٹری رہے گی لیکن ریاست کا درجہ بحال ہوگا جی جمعیرات کا اور یہ وعدہ ایوان کے اندر بھی کیا گیا ہے یعنی ایوان کے اندر بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے اور کل اس بات کو سوالیسٹر جنرل نے بھی دورایا کہ بہت جلد یہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا اور الیکٹر گارمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی ری آرگنائزیشن کا سوال بھی کل ایک جیسٹر صاحب نے پوچھا جس کو لے کر سوالیسٹر جنرل پر یہ سوال کیا گیا کہ ری آرگنائزیشن کے تحت کیا کسی بھی ریاست کو نیشنل سیکیورٹی کے تحت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے اس پر بھی جواب جو ہے وہ کل دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم سوالیسٹر جنرل لگاتار اپنی بات جو ہے وہ رکھ رہے ہیں پانچ جو قانونی بینچ بنایا گیا جس میں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچور ہے جسٹس ایس کے کول صاحب ہے جسٹس سنجی صاحب ہیں جسٹس بی آر گاوے ہیں جسٹس سوریہ کام جی ہیں یہ لگاتار پچھتے بارہ دن سے جو ہے وہ اس سماعت کو سن رہے ہیں اور یہ سماعت چل رہی ہے تین سو ستر اور پینٹیس ایک کے معاملے کو لے کر جہاں پر ایک درجل کے قریب اپلیکیشنز مو کی گئی تھی جن میں بڑے وکیلوں کی طرف سے جو نامور وکیل ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے مختلف لوگوں کی طرف سے جو پینٹیشنز دائر کی گئی تھی انہوں نے اپنا موقع وہاں پر رکھا اور اب سرکاری موقع سامنے آ رہا ہے تاہم بڑا معاملہ جمعہ رات کو یعنی کل سامنے آ سکتا ہے جب مرکز الیکشن یعنی الیکٹڈ گارمنٹ اور ریاست کی باہلی کے حوالے سے بیان دے سکتا ہے لڈاک کو یونین ٹیٹری برقرار رکھا جائے گا یہ بھی کل وضاحت کی گئی سولیسٹر جنرل تشار مہتا کی طرف سے اور اس کے لئے ایٹورنی جنرل نے بھی اس پر مفصل روشنی ڈالی لیکن آج جب سامات کا تیرواں دن ہے اونے گیارہ مجھے سامات ہوگی تو آج سامات یا کیس آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ موڈ پر ہے دو چیزیں کلیر ہوں گی کیونکہ کل ایک اشارہ یہ بھی چیف جسٹس کے طرف سے دیا گیا ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کیس کے اندر پیچیدگیاں ایسی شاید کل کو فیصلہ آنے سے پہلے یہ پورا کیس جو ہے وہ لارجر بینک کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح کی بیچ بیچ میں باتیں ہوئیں سوال جواب کا سلسلہ جب چل رہا تھا دوسری بات یہ کہ جمع کشمیر کے متعلق انتقابات حکومت کب کرائے گی کیا پلان ہے ایک آج نہیں تو کل اس پر جواب تقریباً صاف ہو جائے گا اور دوسرا چونکہ رکشابندن کی چھوٹی بھی ہے اگر کل سماعت نہیں ہوتی ہے کل اگر چھوٹی کر دی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ جمع کا دن سولیسٹر جنرل اور ایٹونی جنرل کو دیا جائے ان کی طرف سے جواب دیا جائے لیکن آج بھی ریاستی درجی کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کے اندر انتقابات کے حوالے سے بیچ میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان پر جوابات کی امید کی جاری ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو پیٹیشنلز کی طرف سے بھی بیچ بیچ میں کھڑے ہو کر سوال پوچھے گئے اس کے متعلق جب یہ بات سامنے آئی کہ کیا ایک حصے کو ایک سابقہ ریاست کو دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے یا نہیں اس پر آرٹیکل پانچ کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف سے بھی کچھ چیزیں باریکی سے پڑھی گئی یونین ٹیٹری کے متعلق جو اہم بات تھی وہ ذرا ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دیتے ہیں جس میں لڈاک کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ چھے آٹھ مہینے بیٹ چکے ہیں مسلسل کرگل ڈیموکرٹیک آلائنس ہو یا پھر لے ہپیکس بوڈی ہو جو چار پانچ مطالبات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ لڈاک کو بھی ریاست کا درجہ دیا جائے لیکن کن سے کم حکومت کا ایک واضح موقف کل عدالت اعظمہ میں بھی سامنے آیا کہ ریاستی درجہ لڈاک کے لیے نہیں یونین ٹیٹری برکر آ رہے گی وہ بات ایک آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد آج دن کی جو کاروائی رہے گی اس پر بھی گولستان نیوز پر آپ دیکھیں گا جو کاروائی رہے گی جو کاروائی رہے گی اگسٹ کو مفصل جواب دیا جائے گا اور یوٹی کا درجہ مستقل نہیں ہے سولیشن جنرل نے کل ایک بار پھر بتایا تاہم لداک کی حوالے سے حساب کر دیا کہ لداک فیلال یوٹی ہی رہے گی اس میں کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے کل کا دن انتہائی اہم سپریم کورٹ کے اندر دیکھنا ہوگا کہ سولیشن جنرل جب کھڑے ہوں گے بیان دینا شروع